ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا جارہا ہوں بھنڈی مسالے کی ریسپی جو بنانے میں بہت ایزی ہے اور اس میں جو انگریڈینس ہیں وہ آپ کو ایزیلی ایویلیبل گھر میں مل جائیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی لیں گے گیس کی پلیم کو ہم آن کریں گے اور کڑھائی میں ہم تیل ڈالیں گے یہاں پہ میں سرسو کا تیل یوز کر رہی ہوں تو سرسو کی تیل کی بات الگ ہوتی ہے تو تیل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے یہاں پہ میں نے آدھا کیلو کے قریب بھنڈی لی ہے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ایک انچ کے قریب اسے کٹ کر لیا ہے اگر زیادہ چھوٹی بھنڈی ہے تو ایک میں سے دو کر دیا بڑی ہے تو ایک میں سے تین کر دیجئے یہ آپ کے اوپر ہے بھنڈی کو دھونے کے بعد اسے اچھے سے سکھا لینا ہے تب ہی اسے کٹ کرنا ہے اور دیکھیں ہمارا تیل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو چیک کر لیتے ہیں بھنڈی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ تیل اچھے سے گرم ہوا ہے کہ نہیں جی دیکھئے اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو ہم ساری بھنڈی اب ڈال دیں گے اس میں سوری سوری ساری نہیں ڈالیں گے آدھی آدھی کر کے ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے تاکہ یہ بہت جلدی پرائی ہو جائے ہماری بھنڈی پہلے ہمیں اسے پرائی کرنا ہے وہ بھی میڈیم تو لوف لیم پر ہمیں اسے پرائی کر لیں گے کہ پچاس پرسنٹ تک یہ کک ہو جائے آسانی سے پرائی ہو جائیں گی اور چلاتے چلاتے ہم اسے پرائی کر لیں گے فان سے چھ منٹ لگیں گے آپ کو بھنڈی کو پرائی کرنے میں تو دیکھئے بھنڈی کا کلار تھوڑا چینج ہونے لگا ہے اور یہ اچھے سے پرائی ہونے لگی ہیں ایک اپر نیچے کر کے ہم پلٹتے رہیں گے تاکہ یہ ہر جگہ سے پرائی ہو جائیں ایکویلی کوک ہو جائیں چلیے ہماری بھنڈی پرائی ہو چکی ہے تو ایک الگ پرتن میں نکال لیں گے ہم اسے بھنڈی کو پرائی کرنے سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے سبزی کا وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو آپ بھی اسے پرائی ضرور کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بھنڈی کا ٹیسٹ کتنا بڑھ چکا ہے تو دیکھیں جو آدھی بھنڈی اور بچیوی تھی ہماری وہ بھی ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم پرائی کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کر دیجئے گا سائیڈ ہی بیل آئیکن ہوگا اسے بھی پریس کر دیجئے گا جس سے میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے دیکھیں ہماری بھنڈی پرائی ہو چکی ہے تو اسے ہم نکالنا شروع کر دیں گے دیکھیں ہم نے اسے نکال لیا ہے پلیٹ میں جس کڑھائی میں ہم نے بھنڈی پرائی کی تھی اسی کڑھائی کا استعمال کریں گے اور تیل بہت زیادہ بچ رہا تھا تو میں نے تیل نکال لیا ہے دو چمچ کے قریب میں نے تیل رہنے دیا ہے اور تیل پہلے سے ہی گرم ہے تو ہمیں گرم کرنے کی تو زیادہ ضرورت ہے نہیں تو آدھا چمچ یہاں پر میں ہنگ ڈال دوں گی ہنگ ڈالنے سے فلیور بہت اچھا آئے گا ایک چمچ زیرہ ڈال دیں گے زیرہ دیکھیں ایک کریکل ہونے لگا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے پیاز کو ہم نے کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو پیوری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر میں نے آپ کے لئے یہ ایزی بنایا ہے تاکہ یہ آپ کو بہت ایزی لی کٹ ہو جائے اور آپ اس ریسیپی کو جھٹ پٹ بس تیار کر لیں زیادہ جھنجٹ نہ ہو میڈیم ٹو لوں فلم پر ہم اسے ہلکہ ہلکہ سا کلر لیاں گے گولن براؤن ہونے تک زیادہ براؤن بھلکل بھی نہیں کرنا بس ہلکہ ہلکہ سا کلر آ جائے اس میں کہ یہ پرائی ہو چکی ہے بس اتنا ہی پھرائی کرنا ہے ہمیں دیکھئے پیاز میں ہلکہ ہلکہ کلر آنے لگا ہے گولن براؤن ہونے لگی بس ہمیں اتنا ہی پرائی کرنا ہے اب اس ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے گریٹ کر کے ڈالایا تاکہ یہ آپ کو بلکل ہی آسانی سے ہو جائے ادرک کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے پیاس کے ساتھ تاکہ ادرک کا بھی کچھا پن ختم ہو جائے بس ہمیں ایک منٹ کے لیے اسے اور فرائی کر لینا ہے دیکھیں ہماری ادرک اور پیاس اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ہم پاورڈر مسالے ڈالیں گے ایک چمچ لال میرش پاورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ڈیر چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ان سب کو جوڑنے کے لیے ہم تھوڑا پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلی نہیں اور ہماری بھندی مسالے کی ریسپی کا ٹیسٹ بلکل خراب نہ ہو اس لئے ہم تھوڑا پانی ڈالے کے مسالے کو اچھے سے پکا لیں گے چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لئے ہمیں مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے میڈیم ٹو لو فلم پر ہمیں مسالوں کو پکا لینا ہے دیکھیں اس میں کتا اچھا کلر آ چکا ہے مسالے کا فلیور بہت اچھا ہو رہا ہے اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے دو ٹماٹر لیا ہے میں نے اسے اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ٹماٹر آئے ہیں تو نمک تو آنا ہی آنا ہے تو ایک چمچ یہاں پہ میں نمک ڈال دوں گی ٹماٹر کے بعد نمک ڈالنے سے جو ہے وہ ٹماٹر جو ہے بہت جلدی پک جاتے ہیں زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا ہے تو ہمیں ٹماٹر کو تب تک پکانا ہے جب تک جو ہمارا تیل جو ہے سبزی میں وہ سرپریٹ نہ ہو جائے اور اچھے سے ٹماٹر ہمارا بھون نہ جائے تو پانسے چھے منٹ آپ کو ایزلی لگیں گے اس میں دیکھئے جو آئل ہے وہ سرپریٹ ہونے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر ابھی ہمارا ٹماٹر اچھے سے پکا بلکل بھی نہیں ہے تو ہم پانسے چھے منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے بلکل لو فلیم پر اگر آپ کو یہ بھنڈی مسالے کی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے چیک کر لیتے ہیں پانسے چھے منٹ ہو چکے ہیں ہمارے مسالے اچھے سے پک چکے ہیں بھن چکے ہیں تو ایک بار اچھے سے چلا لیں گے دیکھئے اس میں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور خوشبو تو پوچھ گئے ہی مت کتنا کمال کیا رہی ہے اس میں سے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو یہاں پر میں ملائی کا استعمال کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دو چمچ ملائی لی ہے آپ چاہے تو فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر میں نے یہ جو دودھ کے اوپر کی ملائی ہے وہ لے لیا ہے اب ملائی آئی ہے تو ہمیں دو سے تین منٹ تک اور پکانا ہے اسے تاکہ ہماری ملائی بھی اچھے سے پک جائے تو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے اویل جو ہے وہ سرپریٹ ہو چکا ہے اور ہماری ملائی بھی اچھے سے پک چکی ہے جو ہم نے فرائی کی تھی مسالے میں اچھے سے کوٹ کر دیں گے مسالوں سے بھینڈی کو تاکہ بھینڈی میں فیور چلا لیا ہے مسالوں کا تو اچھے سے مکس کر لیجئے اور فلیم کو ہم رکھیں گے میڈیم میڈیم پر ہم اس کو کوپ کریں گے تو دیکھئے ہماری بھینڈی جو ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو چکی ہے مسالے میں میری تو بھینڈی فیوریٹ ہے کیا آپ کو بھی بھی بھینڈی پسند ہے تو آپ مجھے کامنٹ شرکشن میں ضرور بتائیے گا تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری بھینڈی اچھے سے گل جائے پچاس پرسند تک تو یہ کوک ہو چکی ہے ابھی ہمیں پچاس پرسند تک اور اچھے سے پکا لینا ہے تو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں نیچے سے جو ہم نے پانی ڈالا ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے مسالے میں تو چلا لیں گے ایک بار دیکھئے بھینڈی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو دس منٹ کے لیے ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے لو فریم پر تاکہ ہماری بھینڈی اچھے سے کوک ہو جائے تو چلیے چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں کیرفلی ہم لیڈ کو ہٹا لیں گے کیونکہ گرم ہو جاتی ہے لیڈ تو چلیے دیکھئے کتا اچھا کلر آئے اس میں اور یہ ہماری بھینڈی کتا شاندار لگ رہی ہے آپ اسے انجوئے کریں پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ یہ بہت غزب کی ریسپی لگی گی آپ کو سبزی اور یہ مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں ٹپن میں دے سکتے ہیں تو چلیے ایک بار چلا لیتے ہیں دیکھئے نیچے سے پکڑنے لگا تھا تو ہل کے ہاتھوں سے ہم اسے چلا لیں گے چلیے چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری بھنڈی جو ہے وہ پک گئی ہے کہ نہیں تو دیکھئے یہ اچھے سے کک ہو چکی ہے دیکھئے بہت اچھے سے گل چکی ہے ہماری بھنڈی میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ہماری بھنڈی کتے اچھے سے گل چکی ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا اور اسے گرما گرم سرف کیجئے پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو